اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ہری مونکی ڈال بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کی ڈال کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنی مزدار بنتی ہے کہ جب آپ اسے بنا کر کھائیں گے تب آپ کو یقین آئے گا آپ انگلیاں چارٹ چارٹ کے کھائیں گے بہت ہی مزداری ڈال بنتی ہے اور اس کے آگے باقی ساری ڈالیں فیل ہو جائیں گی آپ اسی طریقے سے یہ ڈال بنانا پسند کریں گے مونکی ڈال ہم نے چھلکے والی لی ہے یہاں پر دو سو پچاس گرام اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو سے تین بار پانی سے واش کر لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو بھگو کر بھی رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں ون فورت کپ آئل لیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ سابت زیرہ ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزیدار یہ دال بنتی ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ دال اگر آپ نے ایک بار بنا کر کھالی تو آپ اس دال کے دیوانے ہو جائیں گے آپ کا بار بار دل چاہے گا یہی دال بنانے کو تو یہاں دیکھئے پیاس کا گولڈن کلر ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ اور اسے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اس کو ہم تھوڑی سی دیر آئل میں پکائیں گے تاکہ جو لہسن ادھرک کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں دیکھئے خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے پیاس کا تو اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں یہ اس میں اٹھ کر دیئے اچھی طرح سے اس کو ملا لیتے ہیں اور اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو نمک ڈالیں گے سب سے پہلے حضبِ ضرورت کوٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ حلدی پارڈر آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ ایک چمچ دھنیا پارڈر تو یہ مسالے اس میں چلے گئے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں جب تک اس میں ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں تو مسالے کو ہم اچھی سے بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو پکانے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل الگ سے سیپریٹ ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر ہمارے کافی سوفٹ ہو چکے ہیں تو مسالہ یہاں پر اچھی طرح سے پک چکا ہے تو فرنڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آج کی ریسی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے یہاں پر دیکھئے دال کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے اگر دال کو ہم پہلے سے بھگو دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دال جلدی گل جاتی ہے اور زیادہ ٹائم اس کو پکانے میں نہیں لگتا ہے تو اب ہم نے اس میں دال اٹھ کر دی ہے اور پانی اس میں اٹھ کر دیں گے اتنا کہ یہ دال اس میں اچھی طرح سے گل جائے تو میں نے چار گلاس پانی کے اٹھ کی ہیں اور اس کو ملا لیتے ہیں تو اب ہم نے ہلکی آنچ پر دال کو پکانا ہے اسے کور کر دیتے ہیں اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیتے ہیں اتنی دیر پکانا ہے جب تک کہ دال گل نہیں جاتی ہے تو یہاں پر اس کو پکاتے ہوئے 45 منٹس ہو چکے ہیں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے دال ہماری ماشاءاللہ بہت زبردست گل چکی ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھئے کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ دکھنے میں تو یہ دال اتنی مزدار لگتی ہے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے حلیم کھا لیا بہت ہی مزدار گی بنتی ہے ذائقہ اس کا بہت ہی امدہ ہوتا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر آپ چاہیں تو گھوٹنی کی مدد سے دال کو گھوٹ کر بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے ہی پسند ہے تو اس لیے میں اس کو ایسے ہی بناوں گی تو میں نے اسے بلکل بھی نہیں گھوٹا ہے بس یہ خود ہی گل گئی ہے اچھے سے قریب آئل لیا ہے چار میں نے اس میں لال والی میرچے ڈالیے لہسن ڈالیں گے چار سے پانچ لہسن کے جوے لے لیں ان کو باریک چاپ کر کے ڈالنا ہے تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے اب ان کو اچھی سے فرائی کر لیتے ہیں گولڈن کلر آنے تک پکا لیتے ہیں زیرہ میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ تو اچھی طرح سے اس کو پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے تو بس یہ ہمارا تڑکا تیار ہو چکا ہے بڑا ہی خوشبودار مزیدار سا تو ابھی اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور پورا دیکھنا ہے تو یہاں پر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھئے واؤ کتنی زبردست ہماری ڈال لگ رہی ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی تین ہری میرچے ڈال دیں گے اور ساتھ میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے آدھا چمچ تو آپ نے ضرور ڈالنا ہے پسا ہوا گرم مسالہ پورڈر اس سے ڈال میں بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو ہم نے جس میں تڑکا لگایا ہے اور میرچے ڈالی ہیں اس کے فلیور کے لیے اسے دو منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں بلکل ہلکی دم والی آنچ پر پکائیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے دو منٹ بعد پیار ہوئیے تو ضرور آپ لوگ اس ریسیپی سے ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو نان چپاتی پراتے یا چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہدار یہ لگتی ہے تو اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ